بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اسلامیت لازمی نائنٹھ کلاس کی کتاب لے کر مبین صدیقی آپ کے سامنے آج ہم نائنٹھ کلاس کی کتاب کے تیسرے سے موضوعاتی متعلق کے دوسرے سبق کا دوسرا question پڑھنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں بورڈ کی طرف آئیے بورڈ پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عطاعت یہ ہمارا دوسرا چپٹر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے عطاعت سے کیا مراد ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے عطاعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا حکم ماننا اگر کوئی کسی کو حکم دے تو اس کے حکم پر عمل کرنا یہ عطاعت کلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہر مومن پر لازم ہے یہ عطاعت رسول کا مفہوم ہے دوسرے نمبر پہ عطاعت الہی کا ثبوت ہر شخص اس بات کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ساتھ محبت بھی کرتا ہوں لیکن جب وہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس بات کا ثبوت کہاں سے ملے گا اس بات کی کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو قرآن مجید ہمیں اس کی دلیل فراہم کرتا ہے کہ محبت الہی کا ثبوت یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرے اور مانیں قرآن پاک کے اندر صورت آل عمران ہے آیت نمبر 31 ہے آیت نمبر 31 صورت آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاعت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انکنتم توہبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت رکھے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے غلاموں کو یہ حکم دے دیں کہ وہ اس بات کا اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھرام عبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے لازمی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پبندی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تیسرے نمبر پہ مومن پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے انسان کے بے شمار تعلقات ہوتے ہیں دنیا کے اندر والدین سے انسان کا تعلق ہوتا ہے اولاد سے انسان کا تعلق ہوتا ہے اپنے عزیز و اقارب سے انسان کا تعلق ہوتا ہے والدین بھی انسان پر حق رکھتے ہیں اولاد بھی انسان پر حق رکھتی ہے لیکن سب سے زیادہ حق انسان پر اس کی جان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے محبت بھی تمام رشتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے قرآن پاک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے سورة الاحضاب ہے اس کی آیت نمبر چھے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں ایک یہ معنی ہے دوسرا معنی اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے بے شک مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں تو اس اعتبار سے محبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن سب سے زیادہ کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بھی مومن سب سے زیادہ عمل کرتا ہے نمبر فور اتات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطات کیوں کرنی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو قرآن مجید کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطات کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتیع اللہ و اتیع الرسول و لا تبتلو آمالکم یہ سب سے لاسٹ میں لکھی آئے اللہ تعالیٰ کی اطات کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطات کرو و لا تبتلو آمالکم اور اپنے آمال کو برباد مت کرو یعنی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطات نہیں کرتا تو پھر اس کے عمال برباد ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ضائع کر دیے جاتے ہیں نیکسٹ بورٹ کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع فرما دیا گیا ہے پوائنٹ نمبر فائیو دیکھئے گا کہ آگے بڑھنے کی ممانعت فرما دی گئی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے اندر سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ پہلے فرمایا اے ایمان والو لا تقدمو آگے مت بڑھو پہل مت کرو بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے یعنی تم نے جو بھی کام کرنے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے آگے نہیں بڑھنا یہ تھی بیٹا چند آیات مقدسہ جو ہم نے یہاں تک دیکھی ہیں جن سے ہمیں عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے اس کے بعد اب باری آتی ہے احادیث مبارکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا حکم دیا ہے عطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر اپنی پیروی کرنے کا اپنی اتباع کرنے کا اور اپنے آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے سب سے پہلی حدیث پاک حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے یہ بات دیکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان سب سے زیادہ محبت کرے تمام رشتوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا پھر اس کا ایمان مکمل ہوگا وگرنہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا کامل نہیں ہوتا دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکونا احبا الیہی جب تک کہ میں اسے اس کی مم والدی ہی اس کے والدین مم والدی ہی اور اس کی اولاد ون ناسی اجمائین اور دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر معبوب نہ ہو جاؤں یعنی وہ والدین سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے اور دوسرے تمام دوستہ باب تعلق داری رشتے داریوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے اگر ایک مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرے گا اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اپنے دوستہ باب سے دوسرے عزیز و قارب سے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہوگا یہ تکمیل ایمان کی شرط ہے دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی تمام خواہشات اس تعلیم کے تابع نہ ہو جائیں اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں یعنی وہ دین اسلام کے مطابق نہ بن جائیں میرے احکامات کے مطابق نہ بن جائیں جب اس کی تمام خواہشات ہوا کہتے ہیں خواہش کو تو جب اس کی تمام خواہشات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ہو جائیں گی دین اسلام کے مطابق ہو جائیں گی تو پھر اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا یہ ایمان کی تکمیل کی دو احادیث ہیں تو ایمان انسان کا مکمل کب ہوتا ہے جب حضور علیہ السلام سے انسان سب سے زیادہ محبت کرے محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں کہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان سے محبت کرے تو پھر وہ محبت میں اس کی کسی اور کو شریک نہیں ہونا چاہیے دوسری بات تمام محبتوں سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے انسان کو محبت ہونی چاہیے اور تیسری بات ذاتی پسند اور نا پسند پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انسان کو فوقیت دینی چاہیے اپنی پسند کی طرف انسان نے توجہ نہیں کرنی انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف توجہ کرنی ہے پھر اس کا ایمان کمپلیٹ ہوگا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ہیں اب ہم تیسرے ووٹ کی طرف چلتے ہیں یہاں تک ہم نے بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عطاعت کی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کیا کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ہر چیز سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی بے شک بے شمار مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں اور احادیث میں ملتی ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کسی لحاظ سے بھی تعرف کی موتاج نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر سے حبیبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاہ بھی فرمایا اس اعتبار سے ان کا تعلق حضور علیہ السلام سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سسر بھی ہیں یہ بتایا اس لئے رہا ہوں کہ آپ سے سوال ہو سکتا ہے تو آپ کو ایم سی کیوز یا شارٹ کسٹن میں پریشانی نہ ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک ایک لمحہ محبت رسول سے بھرا ہوا نظر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تین چیزوں کی شرط حضور علیہ السلام نے لگائی تھی کہ جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنا ہے والدین اور اولاد سے بڑھ کر اور مال و دولت ان سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تینوں شرائط کے مطابق عمل کیا پہلی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو یاد ہوگا سورنٹ صاحب نے پڑھا ہوگا کہ اپنے غزوہ کے اندر جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کون غزوے کے لیے چندہ جمع کرے گا تو حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا مال لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا تھا تو مال حضور پر سے قربان کر دیا حضرت ابو بکر صدیق نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار سور میں تو حضور علیہ السلام کے سر مبارک کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی گوت میں رکھا ہوا تھا اور تمام سراخ بند کر دیئے تھے جو ایک سراخ بچ گیا تھا اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا قدم مبارک رکھا ہوا تھا اندر سے ایک سام تھا جو بار بار ڈس رہا تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار کا طلب تھی تڑب تھی وہ حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا تھا وہ ڈس رہا تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ایڈی کو نہیں ہٹایا یعنی جان بھی قربان کی جان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے پیار کیا مال سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے کیا پیار کیا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور خلیفہ سوم بھی ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت ہر چیز حضور علیہ السلام پر سے قربان کرتے تھے جب غضوے کے لئے حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تو حضرت عثمانِ غنی نے اپنا مال دیا سو اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے پھر حکم فرمانے پر دو سو اونٹ پیش کیے پھر حکم فرمانے پر تین سو اونٹ پیش کیے یعنی مال قصرت سے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا مال سے محبت نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے محبت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر اس قدر چلتے تھے اس قدر چلتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا کوئی عمل کوئی سنت کوئی طریقہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرے ساتھ چند دوست آپ کے ساتھ جا رہے تھے حضرت علی کے جب اس راستے پر سے گزر رہے تھے حضرت علی سواری پر سوار تھے جب ایک درخت کے پاس پہنچے اس کی ٹینی میں اپنا کرتہ مبارک پھنسایا پھنسا کر پھر سواری کو روکا نیچے اترے ٹینی سے کرتہ نکالا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سواری پہ سوار ہو کے آگے چل دیئے دوست نے پوچھا اہلی میں آپ کے ساتھ کئی مرتبہ گیا اور کئی راستوں پر گیا آپ نے ایسا کہیں نہیں کیا اس راستے پر ایسا کیوں کیا حضرت علی نے فرمایا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک اسی طرح اس ٹینی نے پکڑ لیا حضور رکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک چھڑوایا ٹینی کو پیار کیا پھر آگے چلے گئے میں اس راستے سے جب بھی گزرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اس سنت پر اور اس اداع پر عمل کر کے گزرتا ہوں یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت آئیے دیکھتے ہیں اب ممتعین ہم سے اس ٹاپک میں سے کون کون سے سوالات کر سکتا ہے معروضی سوالات اور مختصر سوالات کے حوالے سے یہ جو آیت مبارک ہے کُلِن کُن تُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وہ یہ آیت دے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں شارٹ کسچن میں وہ یہ سوال کر سکتا ہے دوسرا سوال وہ یہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت کس بات سے ہے تو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اور پیروی سے حاصل ہوتا ہے مومنوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے ایک یہ سوال ہے اس کا جواب اس آیت کے مطابق ہے کہ مومنوں پر سب سے زیادہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اگر وہ انتہین سوال کرتا ہے کہ مومن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں تو اس آیت کے مطابق اس کے ترجمے کے مطابق مومنوں کی سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے عمال کے ضائع ہونے کی شرط کا بتائی ہے یعنی عمال کیسے ضائع ہوتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کے عمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اگر یہی سوال وہ بدل دے کہ ایمان قبول کب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے عمال اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرنے سے قبول ہو جائے کرتے ہیں تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے سے کس صورت میں منع فرمایا گیا تو اس کا جواب ہے صورت الحجرات کے اندر اس طرح ممتعین اس آیت کو بھی دے سکتا ہے کہ یہ آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں کسے حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا اس کا جواب کیا ہے ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا حدیث پاک کے اندر ایمان کی تکمیل کی شرط کیا بتائی گئی ایک تو وہ حدیث پاک دے گا کہے گا کہ اس کا ترجمہ کریں دوسرا وہ حدیث پاک اگر نہیں دیتا تو پھر یہ جب جواب دیتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کی شرط کیا بتائی گئی تو یہ دونوں جواب اس کے آپ لکھ سکتے ہیں دونوں میں سے ایک جواب بھی دے دیں گے دونوں ٹھیک ہیں پہلا جواب زیادہ قابل قبول ہوتا ہے ممتحن کو کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے والدین اپنی اولاد اور دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے احادیث کے مطابق محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی شارٹ کوئس چنے ہیں اسی طرح یہ تین باتیں اس کا جواب ہیں نمبر ایک محبت میں کوئی بھی شریک نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے نمبر دو تمام محبتوں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور نمبر تین انسان کی اپنی ذاتی پسند یا نا پسند سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ترجیح دی جائے سٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اسے اچھی طرح تیار کیجئے گا تاکہ آپ کو جب قبرہ امتحان میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اس ٹاپک میں سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو آپ ایسا پریشان نہ ہوں کہ کیا جواب لکھنا ہے اسے اچھی طرح تیار کر لیجئے گا یہ ہمارا آج کا تاکہ تھا اللہ حافظ